ازاد کشمیر میں بارش اور برف باری سے موسم، سرد، شاردہ، کیل، گریس ویلی، جاگران، سونٹر، سرگن تاؤبت میں ہر طرف سفیدی، راولا کوٹ، حویلی میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے بارش اور برف باری آج بھی جاری رہنے کا امکان، لاہور میں رات بھر بارش کے بعد سورج نکل آیا قومی اسملی میں مقصوص نشستوں کی الوٹمنٹ پر پشاور ہائی کورٹ کا حکم امتنا پانچ رکنی لاجر بینچ آج پھر سماعت کرے گا الیکشن کمیشن اور فریقین آج جواب جمع کرائیں گے عدالت نے خواتین اور اقریتی نشستوں پر رکن بننے والوں کی حلف برداری روک دی تھی نابل پنڈی اور اڈیالا جیل کے قریب پولس اور سی ٹی ڈی کی بڑی کاروائی پڑوسی ملک کے تین دہشتگرد گرفتار اڈیالا جیل کا نقشہ اور دستی بمپ بنامت تفیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جیل کے اطراف سرچ آپریشن سبا شریف کو نرندر موڈی کی مبارک بات پر امریکہ کا خیر مقدم ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ امریکہ بھارت اور پاکستان سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے نتیجہ خیز اور پر ام باتچیت کا خیر مقدم کریں گے باتچیت کی رفتار اور کردار کا تائین دونوں ملکوں نے ہی کرنا ہے وزیراللہ پنجاب مریم نواز نے پیف سکولرشپ کا جامعہ پلین طلب کر لیا اجلاس میں ہائر ایڈوکیشن سکولرشپ اور آئی پیڈ سکیم کا جائزہ پیف کی نامکمل بریفنگ پر اظہار ناپسندید گی آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ سکیم کے لیے سٹوڈنٹ سروے کرانے کا حکم راچی میں ڈاکو بے لگام کرنگی ہارٹ سپوٹ بن گیا دو دن میں دو شہریوں کا قتل ویٹا چورنگی کے غریب فائرنگ سے فیاض نامی شہری جام بھاگ ساتھی زخمی دونوں فیکٹری میں ملازم تھے مقبول چار بچوں کا باپ تھا واردات کے دوران مضاحمت نہیں کی ڈاکو نے فرار ہوتے وقت گولیاں چلائیں زخمی ساتھی کا بیان رمضان المبارک کیامت سے قبل ہی منافع خور سرگرم پھلوں اور سبنیوں سمیت کھانے پینے کی اشیاء کے قیمتوں میں پچاس سے سو فیصد تک اضافہ حکومت نے رمضان پیکج کے تحت یوٹیلٹی سٹورز پر ضروری اشیاء سستی کر دی لیکن فائدہ صرف بی آئی ایس پی ریجسٹر شہری ہی اٹھا سکتے ہیں لاکھوں افراد سہولت سے محروم امریکہ میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ فیلہ ڈیلفیا میں نکاہ پوش ملزمان گاڑی میں آئے بس ٹاپ پر گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے سکول کے آٹھ بچے زخمی ایک ہی حال تشویشناک اور ایچ بی ایل پی ایس ایل نائن کلندرز نے بھی جیت کا مزہ چک لیا اسلامباد جنائٹڈ کو سترہ رنز سے شکست ایک سو تریسٹھ رنز کے حدف کا تاقب کرتی اسلامباد کی ٹیم ایک سو پینتالیس پر ڈھیر پہلے میچ میں کراچی کنگز نے کوٹا گلیٹیٹرز کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا آج کراچی کنگز اور اسلامباد جنائٹڈ کا ٹاکرا ہوگا موسیقی 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 موسیقی